جھارکن کے چیترہ میں پولس اور جوان پولس جوانوں کی نقسلیوں کے ساتھ مٹویڑ ہوئی جس میں دو جوان شہید ہو گئے مٹویڑ میں ایک جوان غال بھی ہوا ہے جسے رانچی ایر لپٹ کیا گیا ہے وہیں جوان کے شہید ہونے سے مکہ منتری چمپائی سورے دکھیں ہیں انہوں نے نقسلیوں کو للکارہ ہے اور کہا کہ جوانوں کی شہادت بیکار نہیں جائے گی نقسلیوں کو محتوڑ جواب دیا جائے گا وہیں چمپائی سورے نے کہا کہ جس طریقے سے نقسلیوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے وہ کافی دربھاگی پورن ہے اس مٹویڑ میں شہید جوانوں کے پریبار کے ساتھ سرکار کھڑی ہے اور انہیں ہر سمبھب سہیتہ دی جائے گی مہین مکہ منتری نے کہا کہ انہوں کے شہادت بیکار نہیں جائے گی نقسلی گتیویدیوں کو نینتریت کرنی کے لیے سرکار سبھی جروری قدم اٹھائے گی نقسلیوں کے خلاب پولیس کا آپریشن لگتار جاری رہے گا وہیں چترہ کی صدر تھانہ اور جوری بور پر ویریو جنگل میں پولیس نقسلی مٹویڑ میں وہ دبار کو دو جوان شہید ہو گئے تھے جبکہ ایک جوان غیل ہوئے تھے شہید جوانوں کی پہچانہ سکندر سنگھ اور سکن کے روپ میں ہوئی ہے جبکہ جوان آکاش کمار غیل ہے جنہیں رانچی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا گھپ سوشنہ پر پولیس نقسل ویرودھی عبیان پر نکلے تھی لیکن پہلے سے غات لگا کر نقسلیوں نے اچانک سے فائرنگ شروع کر دی جس میں دو جوان شہید ہو گئے اور ایک جوان غیل ہے سمبھوتا یہ جو ہے جوان جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں اور ایک جوان جو زخمی تھے ان کو ایمیجیٹلی وہاں سے ایویکویٹ کرائے گیا اور رانچی بہتر علاج کے لیے لائے گیا ہے ابھی علاج رت ہے ابھی علاج چل رہا ہے ڈاکٹرز کی دیکھ رہے ایک میں ساری آگے کی کاروائی چل رہی ہے بی جے پی نے چطرہ مٹھویڑ میں شہید جوانوں کو نمن کرتے ہوئے جھارکن پولیس سے جاننا چاہا کہ کس کے آدیش پر چطرہ جلی کے گھور اگرواد پرہاویت جنگل میں دو تیہائی جوانوں کو لاتھی کے بل پر بھیجا گیا تھا پارٹی پر بکتہ پرطول شاہدیب نے کہا کہ جس ٹکڑی کو افیم کی کھیتی نشٹ کرنے جوانوں کو بھیجا گیا تھا اس میں دو تیہائی جوان صرف لاتھی پارٹی تھے انہوں نے پورے معاملے کی گہنتہ سے جہاچ کی مانگ کی ہے جھارکن کے چطرہ سے ایک بہت دربھاگے پرن اور دکھی کر دینے والی خبر آئی ہے دو جوانوں نے اپنی سروچ شہادت دی ہے اور جس طرح کی خبریں آئی کی پوشتہ کی کھیتی افیم کی کھیتی کو نشٹ کرنے کے لیے جس پولیس کے ٹکڑی کو بھیجا گیا تھا اس میں صدقانس جوان ایسے تھے جن کو ٹریننگ سے ہٹا کر ودھی ویوستہ کے لیے لگایا گیا تھا اور یہ بھی سوچنا آ رہی ہے کہ آمد پولیس اس میں سے صرف ایک تیائی تھے دو تیائی جو جو جوانوں کو بھیجا گیا تھا صرف ان کو لاتھی لے کر ایک گھور اگرواد پروابید زلے کے گھور اگرواد پروابید جنگل میں بھیجا گیا اگر اس خبر کی پشتی کرنی چاہیے ڈی جی پی جھارکن کو اور اگر یہ بھیانک چوب ہوئی ہے جس کے قانون جانے گئی تو اس کے لیے کون افسر جنوان ہیں کیا ان افسروں کو لگ رہا تھا کہ اگر ایسی مڈویر ہوگی ایسی استثیتی میں جوان جو ہے وہ اگروادیوں کے فائرنگ کا جواب اپنے ڈنگے سے دیں گے